جانا یعنی موسیتی دونوں بہت اہم موضوع چھیڑ دیا ہیں آپ نے پہلے آئیے موسیتی کی طرح دلائل کا ایک امبار ہے میرے پاس موسیتی کے حق میں لیکن میں صرف ایک دلیل دینا چاہتا ہوں جس کے بعد دوسری کوئی دلیل ہو ہی نہیں سکتا آپ یہ بتائیے کہ آج تک دنیا میں پغمبر کتنے اتارے گئے جی ایک لاکھ چوبیس ہزار اور ان ایک لاکھ چوبیس ہزار میں سے کتابیں کتنوں پر نازل ہوئیں جی صرف چار پر گویا یہ تو تیہ ہو گیا کہ یہ چار باقی ایک لاکھ تئیس ہزار نو سو چھانوے پغمبروں سے زیادہ برگزیدہ ہیں بے شک ان چاروں کو اللہ نے موجزے عطا کیے حضور کا سب سے بڑا معجزہ قرآن شریف موسیٰ کو اس قابل بنایا کہ وہ لاتھی سے دریہ کے دو ٹکڑے کر دے عیسیٰ کو یہ طاقت دی کہ وہ مردے کو دوبارہ زندہ کر دے اور دعود کو کیا دیا موسیقی ایسی سریلی آواز اور راگوں اور سازوں پر اتنا عبور کے سر لگائیں تو پہاڑ ساتھ گانے لگیں دنیا جہان کے پرندے مدھوش ہو کے آواز کی جانب کچھے چلے آئیں زبور اٹھا کے دیکھیں یہ تک لکھا ہے کہ کن راگوں سے اور کن سازوں پر گا کے حضرت دعود السلام نے خدا کی حمد و سنہ کی کیا یہ ممکن ہے کہ خداوند کریم اپنی تعریف سننے کے لیے ایک حرام چیز کا انتخاب کرے اور اپنے ایک برگوزیدہ پیغمبر کو حرام چیز موجزے میں دے رمائیے کہ گانے اور رکس کو جائز قرار دینے والے تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر گانا نجائز ہوتا اس کی اجازت نہ ہوتی تو حضرت دعود علیہ السلام اللہ تعالی کا کلام جو ہے زبور اس کو گاہ کرنا پڑتے لہنے دعودی مشہور ہے نا اسی طرح اگر جو رکس ہے اس پر پرندی ہوتی تو جنگل میں بھی مورنا ناشتا آپ کیا کہیں گے اس پر دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سیدنا دعود علیہ السلام وہ اللہ کے پیغمبر ہیں اللہ کے نبی ہیں اور آپ ابھی خود ہی فرما رہے تھے کہ وہ تلاوت کس کی کیا کرتے تھے زبور کی کیا کرتے تھے جس طرح قرآن مجید کلام اللہ ہے اسی طرح زبور بھی اس وقت کلام اللہ تو اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہر قسم کی لغویات سے پاک ہے بے شک ہر قسم کے شک اور شبے سے پاک ہے تمام تر عدبیت کے تقاضے اور ترتیب کا جو حسن ہے وہ اللہ کے کلام میں موجود ہے کہ دنیا کی کسی کتاب میں بھی وہ نہیں ہے تو دعود علیہ السلام اس کی تلاوت کیا کرتے تھے اور تلاوت جو کیا کرتے تھے وہ حسن السود کے اندر لہجات کے اندر آواز کے زیر و بم کے ساتھ کیا کرتے تھے ان کے ساتھ کوئی ہارمونیم نہیں ہوتا تھا کوئی ڈھولکی نہیں ہوتی تھی کوئی طبلہ اور چمٹہ نہیں ہوتا تھا ان کے ساتھ کوئی پورا ایسا گروپ نہیں ہوتا تھا کہ ہم نواوں کا کہ جب وہ گاتے تھے تو وہ ان کے ساتھ وہ کوئی ڈھول پیٹنے والا ہوتا تھا یا کوئی چمٹہ بجانے والا ہوتا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو موسیٰ عشری کو بھی یہی بات انشاد فرمائیے کہ لقد اوتی تم ازمارم مزامیر آلی داود کہ آپ کو داود علیہ السلام کی سروں میں سے لہجوں میں سے آواز کے زیر و بم میں سے حصہ اللہ تبارک بطاہ اللہ نے داودی عطا فرمایا ہے ایک تو یہ بات ایک تو وہ جو کلام پڑھتے تھے وہ اللہ کا کلام تھا دوسرا یہ ہے کہ وہ خوبصورت آواز میں پڑھتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو بھی اہل قرآن کو بھی یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ زیین القرآن ابی اثواتکم قرآن مجید کو خوبصورت آواز میں پڑھو اللہ کا خوبصورت کلام ہے تو خوبصورت آواز میں ہی اس کا پڑھنے اس کا پڑھنے موسیقی کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت نہیں اس کا اپنا حسن ہے اور جہاں تک بات ہے کہ مور کے ناچنے کی میرا خیال میں کیا بلکہ یقینی بات ہے کہ مور اور انسان میں فرق ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یکے بعد دیکھرے چار قسمیں اٹھائی ہیں اللہ نے خوبصورت بنایا اس انسان کو تو ناچنے کے لیے نہیں بنایا اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے قیام رکوع اور سجود کے لیے بنایا ہے اور دیگر جو عبادت ہیں ان کے لیے بنایا ہے مور اور انسان میں فرق ہے یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے نازل کیا ہے مور کے لیے نازل نہیں کیا مور اگر یہ کام کرتا ہے اب مور کی وہ ایک ادا ہے اس کو کوئی کہتا ہے کہ وہ ناچ رہا ہے کوئی کہتا ہے انگڑائی لے رہا ہے کوئی کہتا ہے وہ جھوم کے چل رہا ہے اب اس کے چلنے کی ایک ادا ہے اب اس ادا کو جو بھی نام دے دیے جائے اب وہ لوگ جو کمزور دل کے ہیں اور وہ لوگ جو چور دروازہ اختیار کرتے ہیں مور کا نام لے لیتے ہیں جی میں اس میں کچھ باتیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ دعوت علیہ السلام موسیقی کے آلات کے ساتھ گایا کرتے تھے وہ دلیل کے طور پر بائبل کو لے کر آتے ہیں اور حیران کن بات یہ ہے کہ حدیث کو دلیل کے طور پر تسلیم نہیں کرتے اور ایک محرف کتاب کو جو سب کے نزدیک محرف ہے ہوا ہے کہ دعوت علیہ السلام بربت پر جو موسیقی کا آلہ ہے اس پر گایا کرتے تھے لیکن سوچنے کی بات ہے کہ اسی بائبل میں دعوت علیہ السلام کے متعلق ایسی واہیات باتیں بھی کی گئی ہیں کہ پھر ان کو بھی مانو تم دوسری بات یہ کہ پرانی امتوں کی جو شریعت تھی اگر اس میں جائز بھی تھی موسیقی تو ہماری امت میں ہماری شریعت میں حرام کر دی گئی ہے واضح بات ہے کہ جو حکم ہماری شریعت میں آ گیا اب پرانی امت کو یا پرانی شریعت حمد نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کنسل نہیں کیا جائے اس ساتھ کے طور پہ پہلی شریعت میں یہ بھی تھا کہ آپ نماز صرف مسجد میں پڑھ سکتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے لئے پوری زمین مسجد بنا دی گئی ہے میں کہیں بھی نماز پڑھ سکتا ہوں تو پرانی شریعت دلیل نہیں تیسری بات جو انہوں نے ارشاد فرمائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں خود وضاحت کر دی کہ مزامیر آل داود سے مراد حسن و سوت ہے یعنی اچھی آواز ہے کیونکہ ابو موسیٰ آشری جب رات کو تلاوت فرما رہے تھے تو وہ صرف تلاوت فرما رہے تھے اور صبح جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم بہت اچھی تلاوت فرماتے ہو تو واضح ہو گیا کہ آل داود داود علیہ السلام کے مزامیر بھی اچھی آواز ہی تھی اور کچھ نہیں دوسری بات مور کے حوالے سے جو لوگ یہ دلیل پیش کرتے ہیں ایک تو یہ اتنی واہیات دلیل ہے کہ اس کا جواب دینے کا دل نہیں چاہتا کیونکہ اگر جانوروں ہی سے رہنمائی حاصل کرنی ہے تو جانور تو اور بھی بہت سے کام کرتے ہیں مثال کا طور پر وہ لباس بھی نہیں پہنتے ان کے ہاں زنہ اور شادی بیعہ اور اس طرح کی کوئی شہ بھی نہیں ہوتی اگر آپ نے رہنمائی جانوروں ہی سے حاصل کرنی ہے تو صرف مور ہی سے کیوں اور بھی جانور پیش کرتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ اس قول کے پیچھے یہ فلسفہ مزمر ہے کہ انسان حیوان ہے اور ہم جانتے ہیں کہ انسان محض حیوان نہیں ہے بلکہ اس کے اندر روح ربانی بھی ہے